اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ کو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوشباش ہوں گے دوستو آج ایک نئی ویڈیو نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی ایک گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں دوستو آج کا لو انویسٹمنٹ بزنس آئیڈیا ہے اگر آپ کے پاس دس سے پندرہ ہزار روپے بجٹ ہے تو آپ اس کام کو سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ پاکستان میں ایک نیا کاروبار ہے اس کام کو پہلے بہت ہی کم لوگ کر رہے ہیں پہلے یہ انڈیا اور بنگلہ دیش میں بڑے لیول پہ ہو رہا ہے لوگوں نے اپنے برینڈ لانچ کر رکھے ہیں تو آپ بھی اگر اس کام کو سٹارٹ کرتے ہیں تو چند ہی دنوں میں اس کو اپنا برینڈ بنا سکتے ہیں آج کا جو بزنس آج کا جو کاروبار ہے وہ ہے بنانا چپس تیار کرنے کا اس کو اپنے تیار کیسے کرنا ہے اس کی ریسپی کیا ہے اس کو اپنے پیک کیسے کرنا ہے کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں اس کام کو ہر بندہ کر سکتا ہے جو کاروبار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی فوڈ آئیٹم کا آپ کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی فلاپ نہیں ہوتا تو دوستو میں آپ کو ایک کلو کی ریسپی بتا دیتا ہوں باقی آپ جتنی دل چاہے بنا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ضرورت ہوگی کچھے کیلے کی وہ آپ کو مارکیر سے بہ آسانی مل جائے گا اگر آپ سبز منڈی سے لیں گے تو وہیں سے آپ کو سستے ملیں گے آپ نے ایک کلو کیلے لے لینے ہے ان کو چھیل لینا ہے چھیلنے کے بعد ان کا وزن چار سو گرام یا پانسو گرام تک رہ جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو کاٹنا ہے بریک بریک سلائس بنانے ہیں سلائس بنانے والی مشین بھی آپ کو مارکیر سے بہ آسانی مل جائے گی ہر چھوٹے بڑے سیٹی میں جو برتن والی دکانے ہیں وہیں سے آپ کو چار سو پانچ سو روپے کی مل جائے اس کے ساتھ آپ نے بریک بریک کاٹ لینے ہیں کاٹنے کے بعد آپ نے آئل میں ڈال دینے ہیں آئل میں ڈالنے سے پہلے آپ کا جو آئل ہے وہ فل گرم ہونا چاہیے تو اس میں ڈال کے آپ نے پکا لینا ہے جب کریسپی ہو جائے کڑک ہو جائے تو آپ نے اس کو نکال لینا ہے نکالنے کے بعد آپ نے اس کو مسالہ لگانا ہے مسالہ آپ کو مارکیر سے بھی مل جائے گا اگر خود بنانا چاہیں تو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں ایک چمچ آپ نے میرچ لینا ہے آدھا چمچ آپ نے حلدی لینی ہے ایک چمچ آپ نے نمک لینا ہے اور ایک چمچ آپ نے امچور پاڈر لینا ہے ایک چمچ آپ نے زیرہ پاڈر اور ایک چمچ آپ نے دھنیا پوڈر لینا ہے اور ایک چمچ آپ نے اجوین پوڈر لینا ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے آپ نے مسالہ تیار کر لینا ہے چپس کے اوپر ڈال کے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ سات چپک جائے تو اب بات آتی ہے کہ پیک کیسے کرنا ہے تو آپ نے سادہ تھیلی لے لینی ہے دو سائز کی سادہ تھیلی آپ کو مارکٹ سے بہت آسانی مل جائے گی ساڑھے چار سو پانچ سو روپے کیجی مل جائے گی آپ نے وہ تھیلی لینی ہے دس والے اور بیس والے آپ نے پیکٹ بنانے ہے اس کو سیل کرنے کے لیے بینڈر سیلر کی آپ کو ضرورت ہوگی وہ بھی آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گا ہر چھوٹے بڑے سیٹی میں جو ہارڈ ویر کی دکانے ہیں وہیں سے آپ کو سات آٹھ سو روپے کا مل جائے گا اس کے ساتھ آپ نے اس کے پیکٹ بنانے کے بعد آپ نے بارہ اور چوبیس کے بندل بنا لینے ہے بندل بنا کے آپ نے مارکیٹ میں سیل کرنے ہیں کریانے والی دکانوں پہ آپ سیل کر سکتے ہیں بیکریوں پہ آپ سیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو کلونیوں اور گاؤں میں جو دکانے ہیں وہیں پہ بھی آپ سیل کر سکتے ہیں جب آپ کا کام تھوڑا سا گروہ ہو جائے تو آپ اس کا ٹریڈ مارک لگوائیں اپنے نام کا ریپر پرنٹ کروائیں اور اپنی آئٹم مارکیٹ میں لانچ کریں اس کے علاوہ آپ سٹار لگا کے سیل کر سکتے ہیں اس کو آپ جو سکول کینٹینے ہیں وہیں پہ بھی آپ اس کو تیار کر کے سیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کی کریانے کی دکان ہے آپ ساتھ یہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس طرح کام سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ ہزار پندرہ سو روپے ڈیلی کما سکتے ہیں آسانی سے تو دوستو اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں کومنٹ کا رسپونس آپ کو ضرور ملے گا یہ تھی ہماری چھوٹی سی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پریس کریں بیل آئیکن تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے